اس وقت کرونا کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کرونا پھیلتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اہم شخصیات جس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں عام لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلا جائے جو ایسو پی حکومت نے بنائی ہے ہاتھ دونے کی ماس پہننے کی گھروں میں رہنے کی ڈسٹنسنگ رکھنے کی اس کو ضرور فالو کیا جائے اس وقت جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جو پہلی لیئر میں کہتے تھے کہ لاگ ڈاؤن کر لیں مکمل لاگ ڈاؤن کیا جائے اس وقت اتنی تشویش نہیں تھی جو اس سیکنڈ لیئر جو ہے اس میں بہت زیادہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اب جب گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محدود کریں گیترنگ پر پابندی لگا دی اس کے باوجود اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں ہم تو نکلیں گے ہم لوگوں کو نکالیں گے یہ لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی مطار عادف ہے گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دے رہی اس لئے میں اب پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اپوزیشن کہ جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے اور اس غیر سنجیدہ رویہ کو جتنے اس کی مضمت کی جائے کم ہیں ہم کسی پر پابندی نہیں لگانا چاہتے ہیں جل سے جلوس ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے حکومتیں نہیں گرتی ایک سو چھپیس دن کا درنہ طریق انصاف نے دیا تھا اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہمیں درنہ ختم کرنا پڑا ہم نے حکومت ختم نہیں کی تھی حالانکہ اس وقت کی حکومت کرپ بھی تھی اور جانی منڈیٹ لے کر آئی تھی اس نے دھاندھی کر کے آئی تھی اس کے باوجود ہم نہیں گرا سکیتے اس لئے جلسوں جلوس سے حکومتیں نہیں گرتی لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اگر آپ جلسوں میں آئیں گیدرنگ پڑھیں تو اس سے کرونا ضرور پھیل سکتا ہے اور جب کرونا پھیلے گا آپ کا بزنس تباہ ہوگا آپ کے سکول بند ہوں گے آپ کی کاروبار خراب ہوں گے لوگ بے روزگار ہوں گے یہ دشمنی نہیں ہونے چاہیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن کو سب سے بڑا ایشو جو چینلنج ہے ان کا وہ ہے احتساب وہ خوفزدہ ہے وہ احتساب سے ڈری ہوئی ہے ان کے خلاف فیصلے آنے والے ہیں نواز شریف لندن فرار ہوا ہے اور شہباز شریف جیل میں فیصلے ہو رہے ہیں امران خان نے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ میں اقتدار میں آ کر ان چوروں لٹوروں کو میں جیلوں میں ڈالوں گا یہ سارے میرے خلاف اکٹے ہوں گے کچھ لوگ جیلوں میں کچھ فرار ہیں جو ٹو پارٹی سسٹم اس کو توڑ کے رکھ دیا اب یہ اپوزیشن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرپشن کو بچانے کے لیے احتساب سے بچنے کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یورپ اور اس کی طرح اگر کرونا وائرس پھیلتا ہے تو پھر ہم یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اس وقت سب کچھ کنٹرول میں ہے اس لئے جو پابندی لگائی گئی ہیں جلسوں میں اس کو فالو کریں یہ ملک کے مفاد میں ہے اپوزیشن اس وقت ملک کا مفاد نہیں چاہتی عوام کا مفاد نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ ان کی کرپشن بچے وہ چاہتی ہے کہ وہ جلوں میں جانے سے بچے ان کی سیاست بچے لیکن یہ آپ کا فرض ہے کہ جتنے چور لٹے ہیں ان کو تنہا چھوڑا جائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کے کیسز کا سامنا کریں عوام کو استعمال نہ کریں عوام کو اندر نہ بنائیں گورنمنٹ کسی صورت میں اجازت نہیں دے گی کہ عوام کو استعمال کیا جائے اور ایسی صورتیار ملک کے اندر پیدا کیا جس سے معیشت تباہ ہو جس سے بے روزگاری بڑھے جس سے ایکسپورٹ ختم ہو انڈسٹریاں بند ہو کاروبار بند ہو اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو بائیس نومبر کا جو جلسہ اپوزیشن کرنے جاری ہے پیشاور میں اس کو مسترد کریں یہ بالکل ملکی وفات کے خلاف بھی ہے اور یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے اور یہ صرف کرپشن بچانے کی کوشش ہے آپ پوری قوم سے اپیلے کے اس کو ناکام بنایں